جوگنگ بھی نہیں ہے نہ واکنگ ہے نہ جم ویم جانا اسلام کے خلاف سمجھا جاتا ہے میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں ہر تھوڑے در میں آدمی آکے مجھے دیکھ رہے ہوں تھے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آگئی ہے کہنے مفتی صاحب آپ مفتی صاحب آپ ریالی پتہ نہیں کتنے تو عقیدت یعنی چینل کو ان سبسکرائب کر چکے ہوں گے اب تک مفتی ہو کہیں یہ کام کر رہے ہو مجھے ایک بات بتاؤ ایک کومن سینس کی بات ہے صحابہ کے دور میں بلکہ صحابہ کیا سو سال پرانے چلے جائیں جسمانی محنت زیادہ تھی نا لوگوں کی گاڑیاں اجاد نہیں ہوئی تھی بائیکیں نہیں تھی سارے کام پیدل ہوتے تھے اور سارے کام لوگ گھر میں خود کرتے تھے وزن بھی اٹھا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جانے ہیں کمپیوٹر اجاد نہیں ہوا تھا کوئی ٹھش پیش بٹن بٹنکو کے سسٹم نہیں تھا بیل بھی نہیں ہوتی تھی دروازہ بجانا پڑتا دھاب 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 اس سے ہاتھوں کی ایکسیسائز ہوتی تھی کیا خیال ہے گدہ گاڑی کو گدے کو چلانے میں آدمی کو خود گدہ بننا پڑتا ہے گدہ گر مریل ہے تو اس کو دھکے دے رہے ہیں گھوڑا گاڑی گدہ گاڑی یہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا تو جسمانی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی اب مجھے ایک واقعہ بتاؤ سائنسی ترقی سے کیا انسان کی نیچر چینج ہو گئی ہے لوگ کہتے ہیں اب اتنی ترقی کا دور ہے اب ہمیں جسمانی محنت کی ضرورت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آدم علیہ السلام کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑی تھی گندم یا جو اب کوئی یہ کہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اب ہم دس ہزار سال پرانا والا فلسفہ نہیں چلائیں گے اب بھی وہی خربوزیں کھائیں انار کھائیں اب تو اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اب تو گیس پہ چلیں گے ہم ہو سکتا ہے بھائی جاپان کا سائنس دان جو بہت بڑی اجازات کر چکا ہے لیبارٹری میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اپنی انرجی کے لیے اس کو بھی باہر نکل کے خربوزہ کھانا پڑتا ہے ایسے ہی ہے نا وہی طریقے سے انسان کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا میدے کا سسٹم وہی ہے جو دس پندرہ بیس ہزار سال پہلے تھا چبانا ہی نہیں دانتوں سے پڑے گا گرینڈ کیوی چیزیں آپ پیٹ میں ڈالو گے کہ مجھے دانتوں کے چبانے کے تکلف نہ ہو تو وہ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے ویسے ہی آپ ایسے ہی ہے نا روٹی بھی چبانی پڑے گی آپ کو وہ سارا ہاں بیماروں کے لیے نئی نئی چیزیں اجاد ہو گئی ہیں لیکن وہ جو چیزیں اجاد ہوئی ہیں وہ بھی ہیں یہی یہی جڑی بوٹی ہیں جن کو مختلف شکلوں میں پینڈال اب اس پیکنگ میں آ گئی ہے ورنہ پینڈال ہمیشہ سے کھا رہا ہے انسان لیکن اس شکل میں نہیں تھا اس شکل میں نہیں وہ کسی اور شکل میں ہوگی وہ حکیم کوئی جڑی بوٹی کھلا دیتے ہوں گے جس میں بخار اتارنے کے کچھ کچھ چیزیں پڑی بھی ہوتی ہوں گی اس میں تو پیرا سٹیٹ امال جو ہے نا جو مشہور ایک فارمولہ ہے تو اسی طرح یاد رکھو جب سائنس کتنی ہی ترقی کر لے اب اگر کمپیوٹر اجاد ہو گیا ہے اور آپ بٹن پہ سارے کام کر لیتے ہو تو اس سے آپ کی انگلیوں کو جو حرکت دینی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی سمجھے ہو نا اس کے لیے آپ کو الگ سے حرکت دینی پڑے گی بھاگنا پڑے گا چلنا پھرے گا کیونکہ اللہ نے جو ہمیں مسئل دی ہیں وہ اس لیے تھوڑی دی ہیں وہ تو ہاتھ تو وزن اٹھائے گا تو ہاتھ ہاتھ رہے گا پاؤں سے چلو گے تو چلنے کے قابل رہو گے اور یہ بات تو وہ جنہوں نے یہ مشینیں اجاد کی ہیں وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کے قائل ہیں تب ہی وہ اتنی کچھ اجاد کر کے بھی سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں صبح صبح سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں جوگنگ کر رہے ہوتے ہیں میں ملیشیا میں تھا تو زیادہ تر غیر ملکی ہمیں لگے پارک میں جوگنگ کرنے والے مسلمان وہاں بھی کیا ہیں بیچارے شارٹ تو اب اس میں کوئی مفتی ہو عالم ہو جو بھی ہو کچھ بھی بن جاؤ تو باڈی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مفتی صاحب ہیں تو آپ گھر میں پڑے بھی رہے ہیں کھاتے جائیں سٹور کرتے جائیں آپ کے کوہان کی شکل میں جمع ہو جائے گا کیونکہ آپ مفتی ہیں آپ کے پاس ورزش کا ٹائم نہیں ہے یا ورزش آپ کے وقار کے خلاف ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ بولیں گے مفتی صاحب ہو کے ڈنٹ پیل رہے ہیں تو لہذا یہ آپ کے چونکہ ایکچولی وقار کے خلاف ہے تو وہ کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں باڈی نہیں مانتی کسی کو تو مفتی ہے یا عالم ہے یا آپ ڈاکٹر ہے یا کچھ باڈی نہیں مانتی وہ کہا گے بھائی پہلے تم انسان ہو میڈیکل سائنس کی زبان میں تم ایک سمجھدار حیوان ہو حقیقت ہے نا میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے انسان بھی جانور ہی ہے لیکن ایک بڑا ذہین قسم کا حیوان ہے وہ تو لہذا تمہیں والے کو کرنے پڑتے ہیں اس میں چاہے کوئی مفتی آزم ہو چاہے وزیر آزم ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو لیکن لوگوں کی ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں تو اب اکثر دینداروں کو دیکھا ہے وہ ورزش نہیں کرتے وہ وقار کے خلاف سمجھتے ہیں بزرگ بعض لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے ورزش وہ بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم ورزش کریں وہ اگر پارک میں چہل قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بزرگی کا پورا خیال کر کے کر رہے ہوتے ہیں ایسے وقار سے خرامہ خرامہ چلو پھر موریدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت جی سے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی ہو جائے گی تو موریدین کی واکنگ بھی گئی تیل لینے میں نے دیکھے ہیں بعض لوگ خانقاؤں سے فارغ ہیں کوئی خلافت ملی بھی ان کو جوان ہیں تو اب وہ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں پارک میں بڑی تمیز کے ساتھ وقار کے ساتھ اور اسی وقار کا خیال کرتے ہیں ان کے موریدین بھی پیچھے پیچھے وہ موریدین یہ ہو رہی تھے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے اب گستاخی تو کے چکر میں وہ تیز واکنگ نہیں ہو رہی تو میں کہتا ہوں یا تو تمیز عدب عدب کر لو یا اپنی صحت بنا لو دونوں میں سے ایک کام کر لو دوسرے پارک میں جا کے وہاں کر لیا کرو ٹھیک ہے نا کیونکہ صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ عدب کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے اگر صحت یہ دیکھتی نا کہ چونکہ ان کے پاس چلنے کا ٹائم نہیں تھا ان کو تیز چلنا چاہیے تھے لیکن چونکہ ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے تو ان کی انرجی جتنی برن تیز چلنے میں ہونی چاہیے تھی اتنی آہستہ چلنے میں ہوگی بات کی ہوئی ہیں اور پھر ایک صحاب کو تو میں نے یہاں تک کام میں نے کہا دیکھو پھر بھی اللہ چاہے بیمار کر سکتے اگر کوئی جم جا رہا ہے جوگنگ کر رہا ہے سارا صحت کے خیال کر رہا ہے پھر بھی اللہ پھر اگر بیماری آئے گی نا وہ کس کی طرف سے ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی وجہ اس کی یہ کہ بھئی وہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے تو کیا وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہمارے نبی سے زیادہ کون صحت کا خیال رکھتا ہوگا آپ نے تو وہ چیزیں بتائی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں جو صحت کے لیے نقصان دیں ان سے منع کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں